بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھروں کے اندر یہ آرٹیفیشل پھولوں کے گلدستے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور توفے طائف دینے میں بھی ہم ان کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کپڑے کے بنے ہوئے پھول ان کا کوئی ایک فیدہ بتائیں تھوڑا سا بھی کوئی فیدہ نہیں ہے الٹا مکھیاں بیٹھتی ہیں مچھوں کا گار بنتا ہے اور علودگی پھیلاتے ہیں تو علودگی پھیلانے والے ان پھولوں کی بجائے ہم نے اس طرح کی چیزیں اپنے کمروں کے اندر رکھنی ہیں جس کی ویسے ہمارا وہ محول بھی صاف ہو آکسیجن بھی ہمیں چوبیس گھنٹیں ملے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورتی کا بھی منظر پیش کریں جس طرح میں نے یہ سنیک پلانٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا گملہ تیار کیا اور اس کو میں نے رکھ دیا اس کے اندر تو اب یہ رہے گا میرے کمرے کے اندر لیکن یہ میں دوب نہ ہوں گا تاکہ دس بارہ نین کے بعد ایک گملے کو باہر بندہ رکھ دے دوب ہو گیرا روشنی اس کو لگے اور جو دوسرا ہے وہ میرے کمرے میں رہے تو یہ لیں جنہ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ خوبصورت لگ رہا ہے اب یہ میرے کمرے میں رہے گا تاکہ چوبیس گھنٹے مجھے آکسیجن بھی بنا کے دیتا رہے یہ سنیک پلانٹ ایسا پودا ہے جو چوبیس گھنٹے آکسیجن بناتا ہے اور سینس دان اس کو آکسیجن بم کہہ کے پکارتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں کے اندر اپنے دفاتر کے اندر اس طرح کے جو ہیں وہ گملے تیار کریں اور ان کو اپنے ٹیبل کے اوپر خوبصورتی کا اضافہ بھی کریں اور کمرے کا محول بھی بہتر کریں